اسلام علیکم بھائی لوگت کے ہاں چلے ارد پینلی آپ کا بھائی آگیا ایک اور نیو سپیشل ایڈو کے ساتھ ہمارا نیو فرائز پچونا اس ٹائم پہ آولیابل ہو چکا ہے تو اس کے اندر کتنی یوسک آسین یا پر پریمیر ہمیں کچھ مل سکتا ہے کہ نہیں میں ایک چیز آبی سے تم لوگوں کو کلیر کر کے بتاتا ہوں جو بھی بندے پر چس کرتے جیسا کہ راگو مبالزی والی کے اندر ہمیں پریمیر ایکسٹرا ریوارڈ دیکھنے کو ملے تھے اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کا ایک اور کریئر تھا جو اس ٹائم پہ آولیابل نہیں ہوئے اسی ریلٹیٹ ہم کیا بول سکتے ہیں یا پھر وہ کب ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اسی ریلٹیٹ بھی ہم باتشیت کریں گے چلو آگے دیکھتے ہیں اگر جانے سپہلے ایک لائک ضرور ٹکتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ آنا ہو تو سبسکرائب کرو بھی نوٹکیشن کے ساتھ اور پین کمنٹ میں لنک دیکھنے کو مل جائے گا ورسپ چینل پہ آپ لوگ جوان کر سکتے ہیں ورسپبلے ادھر پرائز پاتھ بھی قل میلا کر پانسوئی سے پہ آپ لوگ انلاک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی مشین سے جو ادھر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد اس کا ایونٹ شپ پہ میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد اس کا کلیکشن ہی ہ Britt . اگر آپ لوگ اپنے فرمی ایس کے آئیٹم جانے ہیں حسن سے ایک اپنی کے خواب رسم پہ کی باہنے پر اپنے پیک عشد کرنے۔ ایک پراشوٹ کا بانے دیانے سکینا ہے ایک بیک پیک اور ایک سٹٹ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو اچھائے کو دیکھنے کو ملے کو اپنے اچھائے ہیں اگر اگر ہم باتشید کریں کہ مشن سے ریلٹیڈ مشن کچھ زیادہ ہی نارمل سے ہمیں دیکھنے کو لے ان میں سے توڑے بود میٹرو رویل کے بھی ہیں اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میٹرو رویل کے اندر کیا سین ہوتا تو انشاءاللہ اس ریلٹیڈ ویڈیو آئے گی پورا پورا سین پینڈ میں ادھر اکسپلین کروں گا اور مشن نارمل سے مشن ہے اس وقت مشن اتنے کچھ خاص نہیں ہے جس نے بھائی ڈراغن بالزیو آئے تھے کیونکہ وہ ملا کر چالیس لیول تک تھا پورٹی لیول تک تھا اور یہ ملا کر بیس تک ہے اور ایک اور مزید کی بات تم لوگوں کو دیکھاتا ہوں ملا کر پانچ لیول پر آپ لوگ ایک ہیڈ کور اس کا نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹوانٹے پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا بھائی ایک کمپینین دو ہیڈ گیر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ایک پانچ پہ ہو گئے ایک پاندرہ پہ ہو گئے دو ہمیں ہیڈ کور ادھر سے دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد بھائی اس کا جو کمپینین لیول ٹوانٹی پہ ہی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور پھر اس کے بعد جو بندے پرچس کرتے ہیں ان کو پری ریوارڈ سلٹر اگر میں بات چیت کرو بھائی پرچس کرنے کی بات کی بات کر رہا ہوں جو پھر وہ بندے ان کے کوئنٹ پہ جوانا ادھر سے منی میٹیریل بھی نکال سکتے ہیں اور وہیں اس چیز کو اگنور کرو ایک جوانا وچھر بھی نکال سکتے ہیں ان کے وچھر سلٹر اگر ہم بات چیت کریں پھر آپ لوگوں کا ایک ایک سمپل والا کریٹ کھلے گا یہ والا اور وچھر سلٹر اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں ٹوٹال جوانا کھل ملا کر ہمیں نو دیکھنے کو ملے گا پانچ ہوگئے لے والاپ کرنے کے اندر ادھر جوانا چار پچھلی بار ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اس بار بھی ہو سکتا ہے چار پھر پانچ تک ہمیں ادھر سے ہی دیکھنے کو مل جائے اور اس کا ایک کمپینین جوانا ادھر کریٹ کے اندر بھی پڑا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے بھائی سب سے پہلے انلاک کرنے کے لئے تم لوگوں نے پانچ سویوسی لازمی سے لگانی ہے ٹھیک ہے اب پانچ سویوسی لگانے کے بعد جوانا پھر آپ لوگوں کو یہی والی ایٹم دیکھنے کو ملے گا اب بھائی اور جوان اس کے بعد آپ لوگ پر میں پرچس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ادھر جوانا یہ والے ہیڈ گیر میں سے میں تم لوگوں کو ایک ہیڈ گیر دکھاتا ہوں بھائی ایک نمبر ہے اس کے اوپر جوانا پورا پورا پیسہ وصول ہے اب اگر میرا وہ تو کل ملا کر دو نکل جائیں گے ادھر سے وہ اس کو میں سیلیکٹ کر کے نکالوں گا ایک جوانا یہ والا ہو گیا یہ والا بھائی میں نے بالکل مسنی کر رہا ہے سب سے پہلے میں یہی والا نکالوں گا اور پھر اس کے بعد جتنے بھی میرے پاس اس کے کوئن جم ہوتے ہیں ان کے ترو بھائی میں نے ادھر کریٹ اوپننگ کر رہا ہے اس کا جو دوسرا والا کمپینیاں نے بھائی وہ میں نے لازمی سے نکالنا ہے بس کہانی جوانا پھر ادھر ختم ہو جائے گی اور اگر مشن سے ریٹرڈ ویڈیو چاہے تو بھائی پین کمیٹ میں بتا سکتے ہو داریکلی کمینٹ سیکشن میں نہیں پین کمیٹ میں بتا سکتے ہو پھر مجھے پتا چلے گا پھر انشاءاللہ اس ریٹرڈ بھی ویڈیو آئی گی ٹھیک ہے پھر آگلی والی وی� مشن سے پھر بھی آپ لوگ چک آؤٹ کر رہے ہیں اگر سمجھ نہیں آرہا تو بھی بتا دینا پین کمیٹ میں کہ بھائی مشن سے لازمی سے ایک ویڈیو اپلوڈ کرو اور بھائی یہ والے جو ہے نا یہ بسکوٹ نکالنے کے لئے بسکٹ ہے نا مجھے لگ رہا اس ہی ہے اس کو نکالنے کے لئے بس توڑے بہت مشنز ہم نے کمپلیٹ کرنے انشاءاللہ ایک ہی دن میں ہمارا ہو جائے گا لیول ٹونٹی اور پھر اس کے بعد جدنے بھی ہمارے پاس آہستہ آہیں گے لگن والے یا پھر واش ٹائم کمپلیٹ کرنے والے ان کے طرح جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ ہم اپننگ بھی کرتے رہیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کیا تھا جگم بیلزے کے اندر بھائی وہ بڑی اپرائز پا تھا بھائی اس کے اندر جو ہمیں متک دیکھنے کو ملے ہے ایک نمبر اور اس کے اندر تو بھائی اتنا وہ کچھ خاص نہیں ہے مگر پیر بس یہ ایک کمپینین تم لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 500 uc کے اندر اور دو ہیڈ کور اور ایک جو ہے نا لیجنٹری سیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں تم لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں جو بندوں کا لکھ آچا ہو جو کچھ زیادہ ہی آچا ہو ان کو جو نا ادھر دروی سی پی بھی نکل سکتا ہے اس کا جو دوسرا والا کمپینین ہے اگر جو نا آپ لوگ اپنا اللہ کو ادھر سرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سے اگر میں بتاؤ ایک جو نا میں نے یہ والا ہیڈ گیر نکالنا ہے جو بڑیا لگ رہا ہے ہی ایک نمبر ہے ایک جو ہے نا پانچ لیول پر والا ہیڈ گیر مجھے دیکھنے کو ملے گا اور پھر اس کے بعد ادھر سے ہم یہ والا نکالیں گے جس کا دانت نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی کانی ادھر ہو جاتی ہے کلیر تو یہ کمنٹ سکشن میں لازمی سے بتا دینا جسیس بندی نے بھی پرچس کیا ہے انلاک کیا ہے وہ لازمی سے کمنٹ سکشن میں بتا دینا اور ادھر سے میں یہ والا سٹ لازمی سے نکالوں گا اور یہ آپ لوگوں نے بھی نکالنا ہے جس جو بھی بندی اس ٹائم پر پرچس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والا سٹ تم لوگوں نے نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی مشنز کمپلیٹ کرنے کیونکہ زیادہ تر اس کی مشنز جو ہے نا ان سٹ سے ریلٹرڈ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں تم لوگوں کو ادھر دکھاتا ہوں یہ والا ایوینٹ کل ملا کر اٹھائیس دن تک یا پھر انہتیس دن تک ہمیں اولیابل دیکھنے کو مل جائے گا اس مہینے کے اکتیس تاریخ تک یہ چلے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جتنی بھی ان کی مشنز وغیرہ ہوتے اسی ایک مند کے اندر ایک مند تو نہیں بس ایک مند سے ایک دو تن کام ہے اسی کے اندر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے تک کل ملا کر تیس دن ہوتے اور یہ والا من جو ہے نا یہ اکتیس کا ہے اور جو ہے نا بھائی اس کے اندر اور کچھ خاص پڑا نہیں اچھا اس کے اندر جو ہے نا ہمیں وہ موچو والا لوپی دیکھنے کو نہیں ملا تو اب اس لوپی کے لئے جو ہے نا میں چک آؤٹ کرنگا کہ وہ کس ریجن کے اندر آو لیبل ہوا یا پھر اس کا کیا سین ہے اگر کسی ریجن کے اندر آو لیبل ہوا تھا تو انشاءاللہ میں تم لوگوں کے ساتھ وہ چیز بھی لازمی سے شیئر کروں گا کہ اس کا کیا سین ہے اب اگر آپ لوگوں کے پاس بھائی کوئی کمپینین نہیں ہے ان بندوں کے لئے جو ہے نا پھر یہ چیز کچھ زیادہ بڑیا اور ایک نمبر ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر بندوں کے پاس اس طرح پر کمپینینز نہیں ہوتے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پھر ادھر سے یہ ایک یونیک ٹائپ کا کمپینین آپ لوگ نکال سکتے ہو دانت والا اور یہ جو ہے نا یہ لیبل اپ کرنے پر ہمیں تکنیک کو مل جاتا ہے لیبل پرنٹی پر یہ پھر آپ لوگ نکال سکتے ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بھائی یہ ہو گیا اس کی نکالنے کے لئے جو نا یا پھر اس سے لگانے پڑیں گے یا پھر وہی والا تکنیک یوز کرنا پڑے گا جو میں کر رہا تھا یہ جو ہے نا مرضی آپ لوگوں کی ہے تو اب آتے ہیں بھائی ہم اپنا ڈیلی والا لکھ آج چکاوٹ کر لیتے ہیں کیا ہمیں کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج کے نہیں اور ایک اور بیسٹ ایونٹ بھی آیا ہے اس سے ریٹر ویڈیو آئے گی میں اس کے اندر منشن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ والی ویڈیو کچھ زیادہ ہی پر لمبی ہو جائے گی اس کو بھی انشاءاللہ پورا کا پر ہم چکاوٹ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ بھائی اس کے اندر ہمیں کیا کیا بلکل انڈر پری دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آج کل بھائی لگ کچھ خاص نہیں ہو تھا ماہ کے آکین کے بھائی میری اسی آر وہ آلٹی میٹ مومی کے اندر لگی ہے نا مزہ نہیں آرہا آج کل کل ملا کر دس کوئن مل گئے اور ادر سے ایک منی ایمبلم بھی دیکھنی کو مل گیا بڑی آئی نوڈ پہر کیونکہ اس کی مولی مجھے دیکھنی کو مل گیا بھائی اس کے اندر سو سے بھی زیادہ سپن مہنی کیا ماہ کے آکین کے کچھ بھی نہیں دی آئی انہوں نے کچھ بھی مطلب کوئی ڈھنکا چیز دے تو وہ بھی صحیح ہوتا چھوڑو یار اگنور کرو اگنور نام کا بھی کچھ چیز ہوتا ہے اب آتی ہے ادھر ایک دو سپن اور بھی کر لے تھے پھر اس کی کانی جوانا پری کے پری ختم ہو جائے گی اس کے اندر بھی کچھ دیکھنے کو نہیں ملا کیا ہوتا ہے اب آتی ہے لاسٹ وان آلٹیمیٹ پھر ہے آلٹیمیٹ پھر تو بالکل میرا زیرو لکھ ہے جتنے بھی آج تک آیا ہے نا کوئی بھی چیز مجھے دیکھنے کو نہیں ملا اگر ایک آدھا ٹائم مجھے ایک مٹیریل پورا کپرہ دیکھنے کو ملا ہو تو وہ آلکسی بات ہے اور ایک ہنٹر ایک ہنٹر والا ہو گیا ہے اس کے پری والے سپن بھی ہے اور یہ پیڈ والی بھی ہے اس کے اندر یزی نکھلا چاہے نا کریکٹر تو دور کی بات ہے پھر جوانا مزا ہے گا اس کے کہانی بھی بھائی صاحب ایدر ہو جاتے کے لئے اور کوئی ہے نہیں بھائی ڈیلی سپنگ کے اندر ہے ڈیلی سپنگ جوانا آج کچھ زیادہ ہی کم پڑ گئے پہلے اس سے پہلے کل ملا کر ساڑھے تین سو چار سو تک میری سی ڈیلی لگتی تھی آج کل جوانا اتنی نہیں لگ رہی کیونکہ کریٹ کم پڑ گئے ڈیلی بھائی صاحب ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ایک تھمز اپ ضرور دے دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی سے شیئر کر دینا اور اگر چینل پہنے ہو تو سبسکراب کرو بھی نوٹفکیشن کے ساتھ ساتھ تو انشاءالہ ہم پھر امیز دے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تکی لئے اللہ حبیس